لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال open during the day and close them at night زیادہ تار جب پلانٹس ہیں وہ اپنے سٹومیٹا کو دن کے دران open رکھتے ہیں اور رات کے وقت جہاں ان کو بند کر لیتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے it is a responsibility of سٹومیٹا to regulate transpiration by actions of guard cells اب یہ سٹومیٹا کی responsibility ہے کہ اس نے جو transpiration کا process ہے اس کو regulate کرنا ہے اس طرح سے guard cells کی actions کے زیر سے جو guard cells ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو سٹومیٹا ہے دو bean shaped cells سے مل کے بنا ہوتا ہے جن کو ہم guard cells کہتے ہیں تو وہ جو ہیں ان کی opening اور closing کے ساتھ سٹومیٹا کی opening اور جو closing ہے وہ ہوتی ہیں اور اس کو کس چیز کو regulate کرنے کے لئے transpiration کو regulate کرنے کے لئے transpiration کیا ہے ہم نے previous lecture میں یہ پاڑ چکے ہیں کہ transpiration کیا ہے تو پھر تھوڑے سی summary کو ہم recall کرتے ہیں کہ جو transpiration ہے یہ loss ہے water molecules کا from the surface of a plant پلانٹ کی surface ہے water molecules کا یہ loss ہے یہ اسٹومیٹا کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ lenticize کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے two guard cells of stomata attached to each other at their ends دونوں جو guard cells of stomata کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کنارے سے جڑے ہوتے ہیں their inner concave slides of guard cells that enclose the stomata are thicker than the outer convex sides آپ تھوڑی سی انہوں نے یہاں پہ جو guard cells ہیں ان کی formation دی ہوئی ہے کہ جو ان کی اندر والی sides ہیں وہ concave sides ہیں اندر والی sides ان کی کونسی ہیں concave sides ہیں اور باہر والی sides ان کی کونسی ہیں convex sides ہیں تو یہ ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ان کے اندر والی sides ہیں وہ concave sides ہیں اور باہر والی sides ہیں وہ convex sides ہیں اور ان کی جو concave sides ہیں وہ thick ہیں convex sides کی نسبت جب guard cells ہیں ان کے اندر پانی داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں ترجیڈ ہو جاتے ہیں وہ ترجیڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی shapes جو ہیں وہ کس کی طرح کی ہو جاتے ہیں ان کی shapes جو ہیں دو بینز کی طرح ہو جاتی ہے سٹومیٹا جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور جب گارڈ سیل میں سے پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ فلیکسیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب اندر پانی انٹر ہوتا ہے تو وہ ٹڑڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کی جو شیپ ہے وہ دو بینز کی طرح کی ہو جاتی ہے اور وہ سٹومیٹا کی اوپننگ ہو جاتی ہے اور جب اس میں سے پانی نکل جاتا ہے سٹومیٹا میں سے تو وہ کیا ہوتا ہے فلیکسیڈ ہو جاتے ہیں اب جب اسٹومیٹا کلوز ہوتے ہیں تو ان کی دونوں سائیڈز ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹچ کر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنی گر کلوزنگ پر آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں کیا ہے اسٹومیٹا کی آپ نے فرمیشن کو یاد رکھنا ہے کہ جو اسٹومیٹا ہے تو بین شیپ گارڈ سیلز پر کنسسٹ کرتا ہے تو یہ جو بین شیپ گارڈ سیلز ہیں یہی اسٹومیٹا کی اپنی گر کلوزنگ کے لئے بھی ریسپونسبل ہے جیسے ہی ان بین شیپ گارڈ سیلز کے اندر وارٹر اینٹر ہوتا ہے یہ ترجیڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان میں تناہ آ جاتا ہے اور جو ہے اسٹومیٹا کی اپنیگ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ان سے پانی نکل جاتا ہے ان کی ترجیڈی گارڈ سیلز ہو جاتی ہے اور کلوز ہو جاتے ہیں چیپٹر نمبر فور میں ہم نے سٹڈی کیا تھا جو گلوکوز کی کنسٹریشن ہے یہ سٹومیٹا کی اپنیگ اور کلوزنگ کے لئے ریسپونسبل ہے لیکن ہم یہیسے سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ جو پٹیشیم آئینز ہیں ان کی اپڈرنل سیلز جو مومنٹ ہیں وہ سٹومیٹا کی اپنیگ اور کلوزنگ کا باعث بنتی ہے جوں ہی جو وارٹر ہے اور یہ آئینز ہیں گارڈ سیلز میں اینٹر ہوتے ہیں ان کی ترجیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے اپنیگ اور کلوزنگ کے لئے رہے ہیں جیسے جیسے دین جو ہے وہ گزر سا جاتا ہے جو گارڈ سیلز ہیں ان کے اندر گلوکوز بنتی ہے تو اس کے وجہ سے جو ان کا سویشن ہے وہ ہائپر ٹونک ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے جو پانی ہے ان کے اندر ہی رہتا ہے لیکن ایرد دا اینڈ آف جے دین کے جیسے جیسے ختم ہوتا ہے تو جو پٹیشیم آئینز ہیں وہ گارڈ سیلز سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے جو گلوکوز ہے اس کے اندر کم ہو جاتی ہے اور جو پانی ہے وہ بھی اپنیگ اور سیلز میں موو کر جاتا ہے اور جو گارڈ سیلز ہے ان کی ترجیٹی جو ہے وہ لوس ہو جاتی ہے اس وجہ سے اسٹومیٹا جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے یعنی کہ جو پٹیشیم آئینز ہیں وہ بھی اس کی ترجیٹی کو مینٹین کرنے میں ایک ایمپرٹنٹ وال پلیئے کرتے ہیں جب وہ پٹیشیم آئینز جو ہیں انٹر ہوتے ہیں اور گلوکوز کی کنسٹریشن ہوتی ہے اس کے اندر جیسے جیسے جو سیلز ہیں وہ ترجیٹ رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے اس میں سپٹیشیم آئین موو کر جاتے ہیں وہ واتر بھی اس میں سپٹیشیم آئین موو کر لی جاتا ہے تو جو سیلز ہیں وہ ترجیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا جو سٹکچر ہے وہ فلیکسیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ ڈائیگرامیں دیکھ سکتے ہیں کلوز شیپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ترجیٹ سٹکچر ہے جس میں دونوں جو سٹومیٹا کے گارڈ سیلز ہیں اس کو ہم گارڈ سیلز کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو کنارے ہیں وہ تچکا رہے ہیں جو انر سائیڈ ہیں ان کی وہ کنکیو شیپڈ ہیں اور جو ان کی آوٹر سائیڈ ہیں وہ کنویکس شیپڈ ہیں تو یہ بھی آپ نے دیفرسٹ یاد رکھنا ہے تو جب یہاں پہ اس کی اوپننگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گارڈ سائیڈ ہیں وہ ترجیٹ ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو گارڈ سائیڈ ہیں وہ اس کی ترجیٹ نے بلکل ڈیڈیڈیو تھی teng劣 ہوگیا کہ دونوں جو میں دوسرے کے ساتھ گارڈ سائیڈ ہیں وہ مل گئے ہاں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں so this was about today's lecture I hope you must have understand this very well still if you have any confusion you can again ask